جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے اجتماعیت کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں جمعیتوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں جماعتوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں انجمنوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں تنظیموں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں مدرزوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں مسجدوں کے اموال ہیں مال ان کے لئے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے مال ان کے لئے بہت بڑا امتحان بہت بڑا فتنہ بن گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ المال کیا فرمایا اللہ کے رسول نے ہر امت کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا اور میری امت کی سب سے بڑی آزمائش کس کے ذریعے مال کے ذریعے مال کے لئے انسان سامنے والے کو جھوٹ بولتا ہے مال کے لئے انسان سامنے والے کو دھوکہ دے گا مال کے لئے انسان رشتہ داریوں کو ختم کرے گا مال کے لئے انسان لڑے گا بھڑے گا لڑائی کرے گا مال کے لئے انسان پرانی دوستیوں کو ختم کرے گا مال کے لئے انسان اپنے بہنوں کو حق میراث سے محروم کرے گا مال کے لئے انسان اپنے والدین کو تک قربان کرے گا مال کے لئے انسان انسانی جان کو لینے تک بھی دریغ نہیں کرے گا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو مال ہے آج زمانے کا رخ دیکھ کر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جس ڈگر پر جا رہا ہے اور انسانیت کا رجحان جس طرف ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ آج انسان وہی سب سے بڑا دیندار ہے جو جتنا زیادہ غریب ہے نادار ہے فقیر ہے ورنہ جن کے ہاتھ میں اموال ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے اجتماعیت کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں جمعیتوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں جماعتوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں انجمنوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں تنظیموں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں مدرزوں کے اموال ہیں جن کے ہاتھ میں مسجدوں کے اموال ہیں مال ان کے لئے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے مال ان کے لیے بہت بڑا امتحان بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے لہٰذا خاص طور پر تین بیعتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ہم مال کے فتنے سے دنیا کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں جتنا ہو سکے قرض لینے کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جتنا ہو سکے قرض لینے سے اپنے آپ کو بچا قرض دیں آپ قرض دیں بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی لیکن لینے کے معاملے میں جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیہ پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے مال و دولت سے اپنے مقاصد مکمل کرنے کے عرضوں نہ رکھیں میرے کچھ پلاننگ ہیں میرے کچھ منصوبے ہیں مجھے مکمل کرنا ہے دوسروں کے مال پر میری نظر نہیں رہنا دوسروں کے اموال و دولت کو لے کر میں اپنی منصوبے مکمل کروں میری یہ فکر نہ ہو دوسری بات یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اشتماعی اموال کی ذمہ داری ہم نہ اٹھائیں ہمارے جیب امت کے اشتماعیت کے اموال سے دور رہیں ہماری گھر کی تجوری امت کے اشتماعی اموال سے دور رہیں جتنا امت کے اشتماعی اموال سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا نہ میں اپنے دینداری کی حفاظت کروں گا اور اگر امت کی اشتماعیت کے اموال کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں ہم کو بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے سہمنا چاہیے جس طرح میں اپنے گناہوں کے ظاہر ہونے پر سہم جاتا ہوں کپ کپ آ جاتا ہوں ویسے ہی امت کے اموال کے سلسلے میں خیانت کرنے سے بھی مجھے ڈرنا چاہیے اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ اَمْوَال تو یہ تین بڑے ہمارے دین کے دشمن ہیں نمبر ایک ہمارا نفس نمبر دو شیطان اور نمبر تین یہ دنیا دنیا کا مال و دولت یہ تین یہ تین دشمنوں کو اگر انسان شکست دے دے انسان کامیاب ہے انسان کامیاب ہے اگر تین تین دشمنوں کو وہ مات دے دے وہ ہرا دے انسان دیندار ہے انسان جنتی ہے انسان رب کی بھڑکائے ہوئی جہنم سے بچ جائے گا انسان اللہ سے پیار کرنے والا یہ آخرت کا طلبگار یہ دنیا بیزار انسان ہے اگر تینوں میں سے ایک کے سامنے بھی انسان شکست کھا جائے ایسا انسان ناکام ہے ناکام ہے ایسا انسان تو لہذا بے ایک وقت تین تین محاضوں پر ہم کو قائم کرنا ہے اور تین تین جنگیں ہم کو کرنا ہے اور تین تین لڑائیاں ہم کو لڑنا ہے اسی طرح سے حضرات